نوکلیو فیلک سبسٹیٹوشن ریاکشنز نوکلیو فیلک سبسٹیٹوشن ریاکشن یہ الکائل ہیلائٹ شو کرتے ہیں کس طرح سے میں یہاں پہ ایک جنرل سا ریاکشن لکھ لیتا ہوں یعنی یہ کاربن ہے کاربن فور بانڈ بنا سکتا ہے ہیلوجن کے ساتھ ایک بانڈ بنائے گا باقی یہ یہاں پہ فرض کیا یہاں پہ ایک ہائیڈوجن اٹیچ ہے یہاں پہ بھی ایک ہائیڈوجن اٹیچ ہے اور یہاں پہ وہ آر میں لکھ لوں گا یعنی کوئی الکائل گروپ وہ یہاں پہ اٹیچ ہے تو یہ جو کاربن ہیلوجن کا جو بانڈ ہوگا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیلوجن اٹم ہے وہ زیادہ الیکٹرو نیگٹیو ہے وہ کیا کرے گا کاربن کا جو الیکٹران ہے وہ بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا کیونکہ ان دونوں نے آپس میں کیا کیا ہوئے بانڈ بنائے ہوئے کوئلنٹ بانڈ جو کہ شیرنگ آف الیکٹران کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس میں سے جو شیرنگ آف الیکٹران ہے وہ ہیلوجن کی طرف زیادہ اٹریکٹڈ ہوگا تو ہیلوجن کے اوپر پارشل نیگٹیو چارج ہوگا اور کاربن کے اوپر پارشل پازیٹیو چارج ہوگا یعنی کاربن کے اوپر جو ہے وہ الیکٹران کی ڈیفشنسی ہوگی ہے کاربن کا جو الیکٹران ہے وہ ہیلوجن کے زیادہ نزدیک ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو نیوکلیو فائل ہے نیوکلیو فائل کو ہم یہاں پہ جنرلی نیو سے ریپریزنٹ کریں گے اور اس کے اوپر سرہ سے ہم نیگٹیو چارج ہو کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس پیئر آف الیکٹران ہوگا نیوکلیو فائل کو ہم کہیں گے کہ یہ ایسا ریئیجنٹ ہے جس کے پاس پیئر آف الیکٹران موجود ہوتا ہے جو کسی بھی الیکٹران دیفشنسی کو دے سکتا ہے نیوکلیو فائل کا مطلب ہے نیوکلیو فائل ہے وہ کیا ہوتا ہے جس کو الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے الیکٹران لوینگ سپیشی کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو فائل اس کے مطلب ہم پڑھ بھی چکے ہیں الیکٹرو فائل اور نیوکلیو فائل کے مطلب تو کیا ہوگا کہ یہ نیوکلیو فائل ایک اٹیکنگ ریئیجنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ الیکٹران دیفشنٹ سینٹر پر اٹیک کرے گا اس کا اٹیک میں یہاں پہ آپ کو شو کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے کہ یہ کیا کرے گا جیسے ہی دیکھے گا کہ کاربن الیکٹران دیفشنٹ ہے تو اس کو یہ الیکٹران پیر دے گا نیوکلیو فائل جو ہے وہ نیوکلیو فائل کے پاس جیسا کہ میں نے کہا کہ الیکٹران پیر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے یا پھر اس کے اوپر نیگٹیو چارج بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس پہ مائنس چارج لکھا ہوا یعنی اس کا مطلب ہے اس کے اوپر نیگٹیو چارج موجود ہے تو یہ جیسے اس پہ ٹیک کرے گا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا کہ یہ ہیلوجن کا جو ایٹم ہے یہ پیر آف الیکٹران لے کے نکلے گا ٹھیک ہے یعنی کاربن کا الیکٹران بھی لے کے یہ نکل جائے گا یہاں سے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا نیکس ٹیپ میں ہم اس چیز کو ادھر یہاں پہ لکھ لیں گے کہ اب جو ہے ہمارے پاس کیا آگیا ہے کہ آر اسی طرح ہم لکھ لیں گے آر پھر ہمارے پاس کیا جائے گا کاربن ہائیڈروجن اسی طرح ایک ہائیڈروجن یہاں پہ اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ نیوکلیو فائل اٹیچ ہو جائے گا نیوکلیو فائل نیوکلیو فائل نے ریپلیس کر دیا جی ہیلوجن ایٹم کو اور ہیلوجن ایٹم جو گیا یہاں سے اس نے کیا کیا کہ وہ الیکٹران پیر کو لے کے گیا یہاں سے یعنی کاربن کا جو الیکٹران ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے گیا تو اس پہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ اس پہ بھی کیا ہوگا نیگٹیو چارج ہوگا اس طرح سے نیگٹیو چارج میں لکھ لیتا ہوں اور یہ جو ہے ہیلائیڈ آئین ہمارے پاس آگیا اس کو ہم کہتے ہیں لیونگ گروپ اور یہ جو پارٹ ہے اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو الکائل ہیلائیڈ ہے جس پہ جو ہے نیوکلیو فائل اٹیک کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سبسٹریٹ سبسٹریٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے نیوکلیو فائل ہے میں یہاں لکھ لیتا ہوں نیوکلیو فائل نیوکلیو فائل اور اسی طرح سے میں یہاں پہ یہ لکھ لوں گا یہ کیا آگیا جی ہمارے پاس لیوین گروپ جو کہ لیو کر گیا ہے لیوین گروپ اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی لیوین گروپ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے تو یہ بسیکلی اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ جو ہیلائیڈ آئین ہے یا پھر ہم کہیں گے جو ہیلوجن آئٹم ہے وہ جو ہے الیکٹران کو زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور پولاریٹی ڈیولپ کر دیتا ہے اور اس پولاریٹی کی وجہ سے جو ہے یہ نیوکلیو فیلک سبسٹیٹوشن رییکشن جو ہے وہ ہوتا ہے نیوکلیو فائل کی میں یہاں پہ کچھ ایگزمپل آپ کو دے دیتا ہوں یہاں پہ میں فض کیا نیو مین کیا جی نیوکلیو فائل اس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس نیوکلیو فائل اور یہاں پہ اس کے پاس کیا ہوگا پیئر آف الیکٹران ہوگا میں پیئر آف الیکٹران کو اس طرح سے شو کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو کر لیتا ہوں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جیسے ہمارے پاس ہائیڈرکسل گروپ جو ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے پیار آف الیکٹران ہوتا ہے ڈونیٹ کرنے کے لئے یہ کیا ایک نیوکلیو فائل ہے اسی طرح اگر میں یہاں پہ نیوٹرل نیوکلیو فائل کی بات کروں تو ہمارے پاس امونیا کی اگزمپل آتی ہے ن ایچ تھری واتر بھی ایزا نیوکلیو فائل کے طور پیکٹ کر سکتا ہے ایچ ٹو او کیونکہ اس کے پاس جو اکسیجن ہے اس کے پاس جو ہے وہ لان پیار موجود ہوتا ہے اس طرح سے اور بھی بہت سے ہمارے پاس اگزمپل آ جاتی ہیں نیوکلیو فائل کی اور نیوکلیو فائل کیا کرتا ہے الیکٹران ڈیفیشنٹ سپیشی کو الیکٹران دیتا ہے اور جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ ہیلوجن ایٹم جو ہے وہ نکل جاتا ہے تو اس طرح سے ہم نے آج ڈسکس کیا کہ جو الکائل ہیلائیڈ ہیں یہ نیوکلیو فیلیک سبسٹیٹوشن رییکشن شو کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بانڈ پولاریٹی اور پولاریٹی کیوں ڈیولپ ہوتی ہے کہ دیو ٹو الیکٹر نیگٹیوٹی کہ ہیلوجن ایٹم زیادہ الیکٹر نیگٹیو ہوتا ہے تو نیوکلیو فیلیک سبسٹیٹوشن رییکشن جو ہوتے ہیں یہ آگے فردر جو ہے اس کی کچھ ٹائپس ہیں جس کو ہم الگ سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ابھی تک ہم نے بات کی ہے نیوکلیو فیلیک سبسٹیٹوشن رییکشن